جو انہوں نے لکھا تھا پریس کاؤنسل آف انڈیا کو اور پریس کاؤنسل آف انڈیا نے اس خط کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے ایک سومو موٹو لیا ہے اور سومو موٹو کے تحت اب بازاتہ طور پر تین رکنی کمیٹی کو تشکین دے دیا گیا ہے جو جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے اور جمہو کشمیر کے دورے کے دوران جو باتیں سامنے رکھی گئی ہے کہ صحافیوں کو کافی مشکلیں درپیش ہے اس حوالے سے وہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کر کے تفصیلات جمع کریں گی پریس کاؤنسل آف انڈیا نے تین ممبروں پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جمہو کشمیر بیجنے کی بات کہی ہے اور اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے اندر جو ممبرز ہے وہ پرکاش دوبے جو کنینئر ہے اور گروپ ایڈیٹر ہے دینک باسکر کے اس کے ساتھ ساتھ گربیر سنگھ جو نیو انڈین ایکسپریس کے روایت دے ہے ڈاکٹر سومن گپتہ ایڈیٹر جن مورچا جو ہے یہ تین لوگ نومینیٹ کیا گئے ہیں پریس کاؤنسل آف انڈیا کی طرف سے اور انہیں کہا گیا ہے کہ وہ جمہو کشمیر کا دورہ کرے اور جمہو کشمیر انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کمیٹی کے ساتھ پورا تعاون کرے تاکہ کمیٹی کے سامنے جو صحافیوں کو لے کر معاملات ہے کیونکہ مہبا مفتی نے کہا تھا کہ جناب 20 سے 22 ایسے سوالات پوچھے جا رہے ہیں صحافیوں سے جو شاید جنیوانی نہیں ہے اور اس کا سومو موٹو لیا جائے اور دوسرا کہ اگر لائن کو ٹون نہیں کرتی ہے سرکار کے لائن کو ریپورٹرز ٹون نہیں کرتے ہیں تو انہیں طرح طرح سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ سومو موٹو لیا پریس کاؤنسل آف انڈیا نے اس خطکا اور اس کے بعد اب بازہبتہ طور پر رات دیر گئے ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی جو ہے وہ بیجنے کی بات کہی گئی ہے اور اس فیکٹ فائننگ کمیٹی کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ جو باتیں مہبا مفتی نے خط کے اندر اور جو سوالات انہوں نے انیکچر کے اندر دیئے ہیں ان کی اصل حقیقت کیا ہے صحافیوں سے بھی پوچھا جائے انتظامیاں سے بھی پوچھا جائے جس کے بعد پریس کاؤنسل آف انڈیا اپنی ریپورٹ کو شائع کرے گی تو یہ بڑا ایمپورٹن ہے جب دیکھنا ہوگا کہ یہ دورہ جب ہوگا تو کس طریقے سے سٹیٹ ایڈنسٹریشن کوڈینیٹ کرے گی اور جو الزامات ہیں ان الزامات کو کس طریقے سے پریس کاؤنسل آف انڈیا اپنی ریپورٹ کے اندر بعد میں جگہ دے سکتی ہے تحقیقات کے بعد جی آسے چلی مہبا مفتی نے اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا ہے اس خط کو ان کے طرف سے شیئر بھی کیا گیا ہے جس میں انہوں نے جو پریس کاؤنسل آف انڈیا کے طرف سے کمیٹی کے آرکان کے نام جس خط میں لکھے گئے ہیں ان کا شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار تشکر بھی کیا ہے کہ کم سے کم سنجیدہ نوٹس پی سی آئی کے طرف سے ان کے اس خط کا لیا گیا ہے جس میں انہوں نے جو جمع کشمیر کے مقامی صحافیہ ان کو حراسن کرنے کا الزام آئید کیا تھا اور اس کے بعد انتظامیاں سے بھی پی سی آئی کے طرف سے کہا گیا بھرپور تاؤن کرے کئی بڑے لوگوں سے ملاقات ہوگی وہاں سے بھی فیڈ بیک لیا جائے گا جس کے بعد بہت جلد ریپورٹ پی سی آئی یعنی جو پریس کاؤنسل آف انڈیا ہے اس کے حوالے واپس کر بھی جائے گی